اسلام علیکم ناظرے کرام الیکشن ہوئے دو دن گزر گئے ہیں اب ذرا آپ اپنے دماغوں کے اوپر زور ڈالیں ذرا سوچیں کہ الیکشن سے ایک رات قبل پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر وہ خبر کیوں چلوائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مبینہ طور پر عمران خان نے اڈیالا جیل کے اندر بیٹھ کے الیکشن کا بائیکوٹ کر دیا ہے جھوٹی خبر پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلائی گئی اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بددل ہو جائیں متنفر ہو جائیں باہر نہ نکلیں اور نکل کر ووٹ نہ ڈالیں لیکن اس جھوٹی خبر کو کاؤنٹر کیا پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا سل نے اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا تیا پچا بنا کے رکھ دیا اور پھر آٹھ فروری کے دن آپ نے دیکھا کہ صبح آٹھ بجے آپ یقین کریں میں لاہور کے اندر حیران تھا یہ لاہوری ہے تو گیارہ بارہ بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں جس دن چھٹی ہوتی ہے میں آٹھ بجے گیا پولنگ سٹیشن اور ستر بندوں کی لائن لگی ہوئی تھی ابھی پولنگ والا کام شروع نہیں ہوا تھا ابھی ووٹ ڈلنے شروع نہیں ہوئے تھے بزرگ وہاں پر کھڑے تھے بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے عورتیں وہاں پر کھڑی تھی بزرگ عورتیں کھڑی تھی اور میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یار پورا دن پڑا ہوا ہے اتنی جلدی کیا ووٹ ڈالیں گی انہوں نے کہا بھائی یہ پاکستان کا تاریخی الیکشن ہے اور ہم نے اب سب سے پہلے آ کر یہاں پر ووٹ ڈالنا ہے اور پھر اگلی بات جو کہی ہو آپ حیران ہو جائیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ صرف ووٹ نہیں ڈالنا ہم نے اپنے ووٹ کے اوپر پہرہ بھی دینا ہے ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم جس کو ووٹ ڈالیں وہ اسی کا ڈبے میں سے نکلے کسی اور کے ڈبے میں سے نہ نکلے پھر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا کام ہوتا ہے آج سے پہلے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر کیا ہوتا تھا تھپے لگتے تھے ووٹوں کو مسترد کیا جاتا تھا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا ہوا وہ بھی ہے لیکن ایک کام جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ اس الیکشن کے اندر ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا ایسے ہے کہ ایک ہلکہ نا ایک ہلکہ کے اندر تقریباً دو سو پولنگ سٹیشن ہے یا تین سو پولنگ سٹیشن ہے تو ہر پولنگ سٹیشن میں سے فارم فورٹی فائف نکلتا ہے جس کے اوپر اس پولنگ سٹیشن کا جو پولنگ افیسر ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے اور تمام پارٹیز کے پولنگ ایجنٹ کو دیتا ہے کہ بھائی آپ کے امیدوار کو اتنے ووٹ پڑے ہیں اور جو پولنگ افیسر ہوتا ہے وہ فارم فورٹی فائف لے کر آر او کے پاس جاتا ہے اب آر او کے پاس ایک سیٹ کے دو سو یا تین سو فارم فورٹی فائف جاتے ہیں وہ سارے فارم فورٹی فائف کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر فارم فورٹی سیمن بناتا ہے اس سیلیکشن میں کیا ہوا ہے فارم فورٹی فائف کو دیکھا ہی نہیں گیا بس اندازے کے ساتھ فارم فورٹی سیمن بنا دیا گیا یعنی کہ جس کو جتوانا تھا اس کا فارم فورٹی فائیو بنا کے اس کو جتوا دیا گیا اب فارم فورٹی فائیو کی بیس کے اوپر عدالتوں میں یہ ساری کی ساری سیٹیں چیلنج ہو رہے جا رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے جو نمبر دیا ہے وہ نمبر کی حضرت سنیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک سو اکتالی سیٹوں میں سے پاکستان طریقہ انصاف ایک سو چھے سیٹوں کے اوپر لیڈ کر رہی تھی یہ ایک سو چھے سیٹیں ہماری ہیں پھر سندھ میں اکاسٹھ سیٹوں میں سے چوبیس سیٹیں ہماری ہیں سب سے بڑا جھرلو جو ہے نا وہ سندھ کے اندر پھیرا گیا خیبر پختونخواہ کی چورتالی سیٹوں میں سے بطالی سیٹیں ان کی ہیں بلوچستان کی سولہ میں سے چار سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اسلام آباد کی تینوں کی تینوں سیٹیں ان کی ہیں اور کل نشستیں ہیں ون سیونٹی نائن یا ایک سو اسی یہ پاکستان طریقہ صاف کا نمبر ہے جو کہ دو تہائی اکثریت ہے اب عدالتوں کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ عدالتیں آروز کو بلائیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ خوشاب کے اندر آرو نے استیفہ دے دیا ایک اور جگہ پہ آرو نے استیفہ دے دیا ایک آرو نے تو اتنے بڑے اشار بھی لکھے ہیں جس طریقے سے وہ جسٹس شاہد جمیل خان آئی تنک نام تھا لاہور آئی کورٹ کے جسٹس تھے انہوں نے جس وقت استیفہ دیا تھا تو لحمہ اکبال کے اشار کا سہارہ لیا تھا تو اس نے بھی اس آروز نے بھی اتنے لمبے شیئر لکھے اور استیفہ دیتے وہ اس نے لکھا کہ میں دو دہائیوں سے نوکری کر رہا ہوں بڑے عزت اور وقار کے ساتھ میں نے نوکری کی ہے لیکن پچھلی دو راتیں میرے لیے ڈرونہ خواب تھی پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ریزلٹ ترتیل کرو اس وجہ سے آروز نے استیفہ دے دیئے ہیں یہ ایک اہم خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ آروز نے استیفہ دیئے ہیں اور لاہور کے اندر جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف کا حلقہ ہے یہاں پر الیکشن کے اگلے دن صبح صبح آروز کو تبدیل کیا گیا اور نواز شریف کو جتوا دیا گیا جو منسیرہ والی سیٹ ہے این اے پندرہ اس پہ بھی نواز شریف کا جتوا دیا گیا تھا لیکن پھر بات میں پتہ لگا کہ وہاں تو امران کان کا جو حمایتی آفتہ امیدوار ہے اس کے ووٹ زیادہ تھے وہ سیٹ پر نواز شریف ہار گئے اب عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ پاکستانی عوام کے مینڈٹ کا احترام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں پاکستانی عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے کیا وہ امیدوار اسیملیوں کے اندر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اور آپ یقین کریں پاکستان کے جو صاحب فیصلہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا بہت بڑا موقع دیا ہے کہ عوام جو چاہتی ہے وہ آپ کر دیں that's it اور کوئی مسئلہ نہیں مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مسئلہ دیتا ہوں آپ کو کہ ایک چھوٹی سی کمپنی ہے نا چھوٹی سی کمپنی ہے وہاں پر کسی مسئلے پر ووٹنگ کروائی جائے ووٹنگ کروائی جائے جی ایک مسئلہ ہے تو سو بندے ہیں آپ ووٹنگ کریں اب سو میں سے ستر بندے کہیں جی یہ کام کرنا ہے تیس بندے کہیں جی یہ کام کرنا ہے اور دو نمری سے تیس بندوں کی مان نہیں جائے تو کیا وہ ستر بندے نظام کو چلنے دیں گے کبھی بھی نہیں چلنے دیں گے اسی طرح سے اگر دھاندلی زدہ حکومت کو مسلط کیا گیا پاکستان کی قوم کبھی اس حکومت کو نہیں چلنے دے گی دنیا نہیں مانے گی قوم کو تو چھوڑے نا سائرہ پہ قوم پہ بڑی سکتی بھی آ جاتی ہے دنیا آپ کے الیکشنز کو نہیں مانے گی انویسٹر آپ کے ملک کے اندر نہیں آئے گا تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے آپ سب نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اللہ پاک سب کو اقل سلیم اطاع فرمائے حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق انایت فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاین دبا